بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج مسند امام عاظم کا سبق نمبر ستائیس ہے اور اس سبق کے اندر ہم مساعل الخفین کی جو روایات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَ أَبُو حَنِيفَةً حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي مُحْسَ الْأَشْعَرِي عَنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةً انہو خرج معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضا حاجته ثم رجع وعليه جبت رومیت زیقت الکمیلی فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِن زیقِكُمْ مِهَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَائِ مِنْ اِدَاوَةٍ مَعِي فَتَوَضَّعَ وُضُعَهُ لِلسَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَلَمْ يَنزَعْهُمَا ثُمَّ تَقَدَّمَ وَصَلَّ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رومی جبہ تھا زیقت الکمین جس کی آستینیں تنگ تھی فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منزیقِ کمیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستینوں کو اوپر اٹھایا مغیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ پر اپنے برطن سے پانی ڈالنے لگا جو کہ میرے ساتھ تھا فَتَوَضَّ أَوْضُ أَهُلِ الصَّلَاةِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح وضو فرمایا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ اور اپنے موضوں پر مسا فرمایا انہیں اتارا نہیں وَلَمْ يَنزَعْهُمَا انہیں اتارا نہیں سم تقدم پھر آپ آگے پڑھے وَصَلَّا اور نماز پڑھائی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةً عَنِ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِي یعنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَال وَذَاتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِيْهِ جُبَّةٌ رُومیتٌ زیقت الکمین فَآخرجَ يَدَيْهِ مِن تَحْتِهَا وَمَسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِی رِوَایتٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَسَحْ عَلَى الخُفَّيْنِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ زیقت الکمین فَآخرجَ يَدَيْهِ مِن أَسْفَلِ الجُبَّةً اس روایت کا ترجمہ بھی تقریباً وحی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رومی جبہ تھا جس کی آستینیں تنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جبے کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور موضوں پر مسا کیا اور فی روایتٍ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوں پر مسا کیا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ شامی جببہ تھا جس کی جو ہے وہ آستینیں تنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جببے کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کو نکالا اس سے اگلی روایت ہے اس کا بھی وہی ترجمہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو حَنِفَةَ عَنَا أَبِي بَقْرِ بِنِ عَبِالْجَحْمِ عَنِ بِنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُمَا وَقَالَ قَدِمْتُ عَلَى غَزْوَةٍ فِي الْعِرَاقِ فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالْ يَبْنَ عُمَرَ اِذَا قَدِمْتَ عَلَىٰ أَبِيكَ فَسَلْءُ عَنْ ذَلِكَ قَالْ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا وَفِي رِبَایتٍ قَالْ قَدِمْتُ عَلَىٰ أَلْغَزْوِ فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالْ إِذَا قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمَرَ فَسَلْهُ فَقَالْ قَدِمْتُ عَلَىٰ أَلَىٰ أَلَىٰ فَسَأَلْتُهُ فَقَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا وفي رواية قال قدمت لعراق لغزوة جلولة فرأيت سعد بن أبي وقاس يمسح على الخفين فقلت ما هذا يا سعد فقال إذا لقيت أمير المؤمنين فاسأله قال فلقيت عمر رضي الله تعالى عنه فأخبرته بما صنعا فقال عمر صدق سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فصنعنا وفي رواية قال قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعد بن أبي وقاس يمسح على الخفين فأنكرت عليه فقال لئذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما قدمت عليه سألته وذكرت له ما صنع سعد فقال عمك أفقه منك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں قادمت على غزوة في العراق میں عراق میں ایک غزوة میں شرکت کے غر سے آیا تو اساد بن مالک رضي الله تعالى عنہ کو میں نے موزم پر مسا کرتے ہوئے دیکھا یا وہ موزم پر مسا کر رہے تھے فقلت محاذا تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ابن عمر جب آپ اپنے والد کے پاس جاؤ تو ان سے اس کے بارے میں پوچھنا تو وہ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسا کرنا شروع کر دیا اور پھر روایت دوسری روایت میں ہے کہ میں عراق آیا ایک غزوے میں شرکت کی غر سے تو ساد بن مالک جو ہے وہ موزم پر مسا کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جب آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس جاؤ تو ان سے پوچھنا تو وہ فرماتے ہیں جب میں عدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزم پر مسا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسا کرنا شروع کر دیا اور ایک روایت میں ہے غزوے جلولہ کی جو ہے وہ مناسبت سے جو ہے وہ یہ جلولہ جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ غزوہ ہوا تھا اس غزوے میں شرکت کی غرصے میں آیا تو میں نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ موزم پر مسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا یا سعید یہ کیا ہے فقال تو انہوں نے کہا جب تم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو تو ان سے پوچھنا فرماتے ہیں میں عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان کو عضرت سعید جو کر رہے تھے اس کے بارے میں خبر دی بتایا تو عضرت عمر نے فرمایا سعید جو ہیں وہ انہوں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا اور انہی سے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے غزوے میں شرکت کے لئے آیا تو میں نے سعید بن ابی وقاس کو موزم پر مسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کے اوپر نقیر کی جب تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس جائے تو ان سے پوچھنا تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب واپس گیا تو میں نے سوال کیا ان سے اور ان سے ذکر کیا جو عضرت سعید نے کیا تو انہوں نے فرمایا تمہارے چچا جو ہیں وہ تم سے زیادہ فقی ہیں یعنی سعید بن مالک رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح فمسحنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسا کرنا شروع کر دیا اس سے اگری روایت ہے اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کے والد یعنی کہ حضرت ابن عمر اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مسحر الخفین کے معاملے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو حضرت سعید فرماتے تھے ام سہم میں تو مسا کرتا ہوں وقال عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا فقال اسعاد تو حضرت سعید نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اتفاقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جمع ہو گئے یعنی میں اور حضرت ابن عمر تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے فرمایا یعنی عبداللہ سے کہ تمہارے چچا جو ہیں وہ تم سے زیادہ فقی ہیں تم سے زیادہ سنت کے سنت کے فقی ہیں سنت کو جاننے والے ہیں اس سے اگلی روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دوران سفر جو ہے وہ موزم پر مسحہ کرتے ہوئے دیکھا وَلَمْ يُوَقِتْهُ لیکن آپ نے اس کے لئے کسی وقت کی تعیین نہیں فرمائی تھی بیان التوقیت فی المسح وَبِهِ قَالَ حَتَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخْعِي عَنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ سَلَاسْتَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا لَا يَنزِعُ خُفَّيْهِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُتَوَزِّئٌ وفي روایت المسح عن الخفين للمسافر سلاسة ايام وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقیم آدمی موزوں پر ایک دن اور ایک رات مسح کرے اور مسافر تین دن اور تین راتیں یعنی مسافر تین دن اور تین راتیں کر سکتا ہے اور مقیم جو ہے وہ ایک دن ایک رات موزوں پر مسح کر سکتا ہے لَا يَنْزِعُ خُفَيْهِ اِذَا لَبِسَهُمَا اس دوران وہ اپنے موزوں کو نہ اتارے وَهُوَ مَتَوَزِعُن اِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ مَتَوَزِعُن مشرط ہے کہ اس نے وضو کی حالت میں انہیں پینا ہو اور ایک روایت میں ہے المسحول الخفین للمسافر سراسد آئیام کہ موزوں پر مسح مسافر کے لئے تین دن ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اگر چاہے جب وہ وضو کرے تو وضو کرنے سے پہلے ان کو پہن لے یعنی اگر دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو ٹوٹنے کے بعد تو وضو کرنے سے پہلے ان کو پہن کے دوبارہ وضو کر لے پہلے سے اس نے موزے پہنے ہوں گے تو وضو اس کا ٹوٹ گیا پھر اس نے موزے اتار کے پاؤنی دوہے بلکہ وہیں سے اس نے مسح کر دیا تو یہ مطلب ہے اس کا اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ عِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ عَمْرِ بِنِ مَیمُونِ الْأَوْدِي عَنِ عَنِ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجَدَلِي عَنْ خُزَائِمَةَ عَبْنِ ثَابِتٍ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلہ عن المسح عن الخفین قَالَ لِلْمُسَافِرِ سَلَاستَ اَيَّامِ وَلَا يَعْلِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيْلَةً عضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسان الخفین کے والے سے سوال پوچھا گیا تو فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اس سے اگلی روایت ہے عضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے فرمایا کہ مسافر تین دن اور تین راتیں مسا کر سکتا ہے اور مقیم ایک دن اور ایک رات مسا کر سکتا ہے تو یہ جو آخری روایات ہیں جس میں بیان المشح مسا کی توقید کا بیان ہے مسا کے وقت کا بیان ہے بیان توقید فی المسح یہ جو روایات ہیں اس کے تحت جمہور کی دلیل ہیں جو فرماتے ہیں کہ مسا کرنا مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں جائز ہے اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک راتیں ان روایات کے اندر واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ آپ نے موضوع پر مسعہ کرنے کی جو مدت ہے وہ مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں بیان فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات بیان فرمائی اس سے پہلے کی جو روایات آپ کے سامنے گزری ہیں ان میں مسعہ کے جواز کا جو ہے وہ بیان ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے مختلف روایات ہیں اور مختلف طرق سے مروی ہیں کہ وہ جو ہے وہ عراق ایک غزوے میں شرکت کرنے کی غرصے گئے تو وہاں انہوں نے سعد بن ابن عبی وقاس یا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مسعہ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کی اختلاف رائے کا بھی ایک روایت میں ذکر ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عمو کا افقہ ہم ان کا تمہارے چاچا جو ہیں وہ تم سے زیادہ فقی ہیں تم سے زیادہ سنت کو جاننے والے ہیں لہٰذا ہم نے بھی پھر انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسعہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسعہ کرنا شروع کر دیا تو یہ ساری روایات جو ہیں یہ مسعہ علالخوفین سے متعلق ہیں پہلی روایات کے اندر مسعہ علالخوفین کے جواز کا بیان ہے اور آخری جو روایات ہیں بیان توقید في المسح ان میں مسعہ علالخوفین کی مدت کا بیان ہے کہ کب تک مسعہ علالخوفین کیا جا سکتا ہے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسعہ علالخوفین کی جو روایات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ